بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے رسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل مومنوں اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہیں اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو پیغمبر کو اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں تم ان کی طرف پوشیدہ پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور جو کچھ تم مخفی طور پر اور جو علل اعلان کرتے ہو وہ مجھے معلوم ہے اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ان یثقفوکم یکونو لکم اعداء ویبسطو ایلیکم ایدیہم والسنتهم بالسوء وودو لو تکفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم یوم القیامة یفصل بينكم واللہ بما تعملون بصیر اگر یہ کافر تم پر قدرت پالیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں اور ایزا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں اور زبانیں بھی اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کام آئیں گے اور نہ اولاد اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے قد كانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معاہو اذ قالوا لقومہم اذ قالوا لقومہم انا برآؤ منكم ومما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحده الا قول ابراہیم لأبیه لأستغفرن لک الا قول ابراہیم لأبیه لأستغفرن لک وما املك لک من الله من شاید ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا وغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقہ کی نیک چال چلنی ضرور ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھل لم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لئے مغفرت مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور میں ہمیں لوٹ کر آنا ہے اے ہمارے پروردگار ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا اور اے پروردگار ہمارے ہمیں معاف فرما بے شک تو غالب حکمت والا ہے لقد كان لکم فیہم اسوط حسنة لمن كان يردو اللہ والیوم الاخر ومن يتول فان اللہ هو الغنی الحمید عسى اللہ ان يجعل بينكم وبين الذین عاديتم منهم موده والله قدیر والله رفور رحیم لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقعتلوكم في الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان تبروهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوكم في الدین واخرجوكم من دیاركم وظاہروا وظاہروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتول فأولئیک هم الرالمون تم مسلمانوں کو یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے اور جو رو گردانی کرے تو اللہ بھی بے پروا اور سزاوار حمد و سنا ہے عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے اور اللہ قادر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اللہ اعلم بایمانهم فان علمتمون مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما انفقوا ولا جناحانیكم ان تنكحوهن اذا آتيتموهن اجورهن ولا تمسکوا بعصم الكوافر واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ الى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ مومنوں جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو جائز اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان سے نکاح کر لو اور کافر عورتوں کی ناموس کو قبضے میں نہ رکھو یعنی کفار کو واپس دے دو اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہو تم ان سے طلب کر لو اور جو کچھ انہوں نے اپنی عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں یہ اللہ کا حکم ہے جو تم میں فیصلہ کیے دیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائے اور اس کا مہر وصول نہ ہوا ہو پھر تم ان سے جنگ کرو اور ان سے تم کو غنیمت ہاتھ لگے تو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں ان کو اس مال میں سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو درو یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبایعنك على ان لا يشرکن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادهن ولا يأتین ببهتان يفترینه بين ايديهن وأرجلهن ولا يعصینك في معروف فبایعهن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یئسوا من الآخرت کما یئس الکفار من اصحاب القبور اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے مومنوں ان لوگوں سے جن پر اللہ غصے ہوا ہے دوستی نہ کرو کیونکہ جس طرح کافروں کو مردوں کے جی اٹھنے کی امید نہیں اسی طرح ان لوگوں کو بھی آخرت کے آنے کی امید نہیں